السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم ہوگئے میرے چینل پر کچھ باتیں ہیں جو کہ ایک فین کی حیث سے ستارہ سے کہنی ہیں ستارہ کو یہ باتیں سمجھ نہیں ہوں گی کیونکہ روز روز کا جو ڈراما ہوتا ہے وہ ایک دن فلوپ ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ چلتا نہیں ہے اور گو کہ آپ کا بلکل بھی قصور نہیں ہوتا ہے آپ کے اردید رہنے والوں کا قصور ہوتا ہے مگر چونکہ آپ اگنور کر رہی ہوتی ہیں لہٰذا وہ چیز بم کی طرح جب پھٹتی ہے تو وہ اس کا اثر آپ پر ہی پڑتا ہے آپ پر آپ کے بچوں پر لازمن سے کیونکہ وہ ہی آپ کی زندگی کا مقصد ہوتے ہیں تو یہی سب میں ستارہ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ستارہ آسین پلیز اگنور کرنا چھوڑ دیں اور سوچیں اچھے سے سمجھے دیکھیں آپ نے خود کتنا اگنور کیا اپنے سپورٹرز کو اور ہیٹرز کو کیونکہ میں نے یہاں دیکھا وائٹی پر اگر کوئی کسی خلاف بات کرتا ہے نا تو پھر اس کے لیے ایکشن لیے جاتے بہت اچھے سے ایکشن لیتی ہیں لیڈیز میں نے چھوٹی سے چھوٹی ولوگر کو بھی دیکھا ہے تھوڑا سا ان کا اگر ایک لاگ بھی ہو گیا ہے ان کے سبسکرائبر تو وہ اتنی تیز و ترار ہو جاتی ہے کہ وہ جواب بھی اچھے سے دیتی ہیں ان کی چیزیں غلط نظر آ رہی ہوتی ہیں مگر کوئی ان سے سوال تک نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں ہے اور بہت اچھے سے وہ کہتی ہے مو بند کروا دیتی ہیں لیکن آپ نے پہلے ہی غلطی کی آپ نے بولنے دیا سب کو آپ نے ہی سوچا کہ اس طرح شاید آپ نے ہی سوچا کہ اس طرح چینل چلتا ہوگا یا آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کیونکہ میں آپ کی دوسری بات کو آگے رکھو گی کہ آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کیونکہ آپ میں اگنور کرنے کی بہت عادت ہے اور ستارہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھ میں بھی بہت اگنور کرنے کی عادت ہے اور میں نے بہت اگنور کی اور میں نے اس کا بہت بہت نقصان اٹھایا بہت سی باتوں میں تو لہٰذا میں اس لیے ہی آپ کو ایک سیجیشن دے رہی ہوں ایک مشورہ دے رہی ہوں کہ آپ اب سمل جائیے کیونکہ آپ کے گھر کے اندر کے لوگ بھی آپ کو یوز کر رہے ہیں اور بہار والے بھی آپ کو یوز کر رہے ہیں آپ کے نام کو گھر میں اس طریقے سے کہ میں نے دیکھا کہ جو یہ آپ کے انیتہ اور رمضان آئے ہیں میں نے ان کو دیکھا کسی قسم کی جب تک آپ کوئی کام نہیں کرواتے ہیں کسی قسم کی ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں صرف اور صرف لگتا ہے اس لہواد میں مستیاں کرنے کے لیے آئیں کل کا طوفان آیا بارش تھی اتنا پانی تھا پورا بھرا ہوا تھا لیکن میں نے انیتہ کو دیکھا کہ انیتہ نے چھت کا دور کھول دیا اگر وہ چھت کا دور چونکہ وہ لوہے کا دور تھا اور وہ بند رہتا تو اتنا زیادہ پانی نیچے کی طرف نہیں آتا لیکن اس نے جان کر اس دور کو کھولا تاکہ پانی نیچے کی طرف آئے اور وہ اس کا کمرہ پانی میں نہ ڈوبے اس نے صرف اپنا سوچا بجائے اس کے کہ وہ اور اس کا ہزبینڈ کہاں تھا اس کا ہزبینڈ کدھر تھا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اس کے ہزبینڈ کو ہونا چاہیئے تھا کیونکہ میں نے دیکھا ستارہ آپ انیتہ سے کہہ رہی تھی کہ رمضان کو بھلاؤ رمضان کرے رمضان کہاں تھا رمضان کو گھر میں رہنا چاہیے اس کی جوپ ہے یا اگر اس کی جوپ نہیں ہے تو پھر اس کو جائیے واپس بھیج دیجئے پوری فیملی کو ویلیج میں جب کام نہیں کر پا رہے ہیں گھر کا تو ان کو ادھر ہونا ہی نہیں چاہیے مگر وہ موجود نہیں تھے اور وہ ان کی بیگم صاحبہ آنیتہ وہ بھی آپ کے گھر کا کام کرنے والی ہیلپر ہے اس کے باوجود انہیں نے دور کھول دیا اور پورا پانی نیچے کی طرف ایک طریقے سے جانے دیا پھیکا میں یہی کہوں گی کہ پھیکا مجھے وہاں پر ان کی بات بہت کھلی میں نے نوٹ کیا اور میرا مجھے بہت غصہ آیا گو کہ میں کبھی بھی جب بھی میں نے کام پر رکھے ان پر غصہ نہیں کیا اپنے کسی ریلیٹیف پر کیا غصہ ہے لیکن یقین جانئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اندری اندر غصہ کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ضرور میں نے کر لیا نتیجہ نہیں آتا غلط نتیجہ آتا جو آ رہا ہے ستارہ آپ نے ان کو بہت سر چڑھا لیا آپ حلیمہ کو بھی لے کے گئی پھر گھمایا پھر آیا جھولے جھلوائے آپ نے یہ اس کو انام دیا بجائے اس کے کہ ان کو انام اس طرح کا ملنا ہی نہیں چاہیے تھا ٹھیک ہے آپ نے انسانیت کے ناتے کر لیا اور رشتداری کو پاس رکھ لیا لیکن پھر بھی آپ کو انیتہ اور رمضان کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اگر کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں وہ آپ کی کنٹرول سے نکل چکے کیونکہ آپ کی فطرت ایسی ہے کہ آپ سب کے ساتھ رہایت کرتی ہیں اور چند دنوں کے بعد ہی وہ آپ کے سر پر چھڑ جاتے ہیں اور ناچنے لگ جاتے ہیں تو اگر کہ یہ لوگ ناچنے لگ گئے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں تو پلیز ان کو روانہ کریں ویلیچ کوئی بھی بہانہ کر کے کوئی بھی پولائٹ طریقہ سے اور مہربانی کے دوسرے سلوک کے ساتھ ان کو دے دلا کے یہاں سے ہٹائیے ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ آگے جا کے آپ کے کوئی مخلص ثابت ہوں گے یہ تو ابھی سے نظر نہیں آ رہے ہیں اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا کہ ساجد صاحب آپ نے کہا کہ جو لبراشن تھا اس کے اندر سے فون نکلا جو کہ رمضان کے لیے آیا تھا اور رمضان دو تین دن کے لیے فون کے بغیر تک تو کون سی ستیر مار رہا تھا خیر بہرحال آپ کی مرضی لیکن ساجد صاحب باقی یہ کہ ساجد صاحب لگا اس وقت ایسا کہ ساجد صاحب اپنی کمائی میں سے اپنی دوسرا گھر نہیں چلا رہے بلکہ وہ لگ رہا ہے کہ آپ کی کمائی میں سے آپ کا اپنا گھر بھی چلا رہے کیونکہ وہ آپ کے چاوال آپ کے دال آپ کی چیزوں میں سے گڑ وغیرہ میں سے الگ تھیلیاں بنا کے کوسر کے پاس لے کے جا رہے تھے یہ کون سا طریقہ ہے گو کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہم آپ کو منع کر رہے کہ مت چلاو مت یہ کرو لیکن یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں یہ بڑی ہو جاتی ہیں یہ بتاتی ہیں اس بات کو کہ طوفان آنے والا ہے اور طوفان آ گیا ہے بلکہ میں کہتی ہوں آ گیا ہے یہ جو خدرتی طوفان تھا یہ تو آیا اور چلا گیا پانی بھرا اور پھر بھی گیا اور ختم ہو گیا لیکن جو طوفان آپ کے گھر میں کوسر کی شکل میں ساجد کی شکل میں انیتہ رمضان کی شکل میں آیا ہوا ہے نا اس کو آپ کو نکالنا ضروری ہے اس کے لئے کرنا ضروری ہے کوئی امکانات کرنے ضروری ہے اس کو ختم کرنے کے اس کو بھگانے کے کیونکہ اگر آپ نے اس طرح سے طوفان کو اپنے اوپر لا دے رہینا تو یہ بہت کچھ بھا کے لے جائے گا بہت کچھ لے آئے گا کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں ساجد صاحب نے پہلے آپ کی ریپوٹیشن غراب کی وائی ٹی پر لوگ کی لائیو میں جا جا کر لوگ کو سوال جواب کر کے اوٹی سی دی کمیونیٹیا لگا لگا کے پہلے آپ کو اس طریقہ سے گندہ کیا انہوں نے آپ کی ریپوٹیشن غراب کرتے رہے ایک اچھا شہر جو ہونے کا بلکل ادا نہیں کیا اس کے بعد اس سے پہلے کی بات ہے کہ جب ان کے 30% آیا اور اس کی بیگم میسس 30% آئی تب بھی وہ اس کے ساتھ صحیح طریقہ سے بلکل ہی فائٹ نہیں کر سکے سوائے اس کے ان کا ایک ہی کارنامہ ہے جو کہ بس رکھا ہوا ہے جس کے لئے ہم ان کو کبھی کبھار ریایت دے جاتے کہ وہ آپ کو چھوڑا نہیں انہوں نے اتنی گندی بات پہ لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں میں نے تو خیر بہت سے انہیں ریایت اس بات پہ دی لیکن میں نے اس بات پہ کبھی بھی 100% ریایت نہیں دی ساجی صاحب کو کیونکہ جوہر تو جانتا ہے کہ اس کی بیوی کتنی صحیح اور کتنی غلط تو اگر انہوں نے نہیں چھوڑا تو اس میں کونسا احسان کر دیا جب ستارہ غلط تھی ہی نہیں تو وہ کیوں چھوڑ کے جاتے تو انہوں نے احسان نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے لئے اچھا کیا اچھا خیر ٹھیک ہے سب کچھ صحیح لیکن پھر بھی آپ کا جو وہنا جو آپ کا فرض بنتا ہے وہ سب کو ان کی لیمٹ میں رکھنے کا فرض بنتا ہے یہ جو آ کے آپ کا راشر لے کے